دوستو بیہار میں اویسی کی پارٹی آر جی ڈی کے خلاف رچا بہت بڑا ساجس پپو یادو اور امائم پارٹی کے پردے صدر سیمان چل میں کیا بہت بڑا کھیلا انڈیا گڑ بندن کو لگا ارریا پرنیا اور کشن گنج میں دھماکے دار جھٹکا دوستو جب تک میں اس خبر کو باری باری سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویشٹ ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اگر آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ چلیے دوستو بینا کسی دیری کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم میرے پیارے دوستوں میں ہوں ابو طالب جمالی اور آپ ابھی دیکھنا شروع کر دیئے ہیں ارریا امائم نیوز چینل دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سیمانچل میں دو ایسے بڑی پارٹی ہے جو نہ انڈیے گڑ بندن اور نہ انڈیا گڑ بندن میں ہے یعنی پپو یادو کی پارٹی جاپ اور اسد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین آج کے دور میں اسد الدین عویسی صاحب کی پارٹی اور پپو یادو کی پارٹی دوستو ان دونوں پارٹی کی چرچہ اور لہر ارریا پرنیا کے ساتھ ساتھ کشنگنج میں بہت زیادہ ہو رہی ہے دوستو اگر انڈیا گڑ بندن کے لوگ اسد الدین عویسی صاحب اور پپو یادو کو سیمانچل میں بھاؤ نہیں دیا تو انڈیا گڑ بندن کو سیمانچل میں دو ہزار چوبیس لوگ سبح چناؤں میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ دوستو آج پپو یادو کو اور اسد الدین عویسی صاحب کو کو نہیں جانتا پورے سیمانچل کے بچہ بچہ اسد الدین عویسی صاحب اور پپو یادو کو جانتا ہے دوستو آپ لوگوں کو پتا ہوگا جیسا کہ پچھلے دنوں یہ قیاس لگایا جا رہا تھا کہ سیمانچل میں اسد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین اور اس کے ساتھ ساتھ پرنیا کے پروسانسد پپو یادو کی پارٹی جاب آنے والا دو ہزار چوبیس لوگ سبح چناؤں میں گڑ بندن کر سکتی ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں اگر یہ دونوں پارٹی ایک ساتھ مل کر سیمانچل کے چنائی میدان میں اترتے ہیں تو یقینا انڈیا گڑ بندن کے لوگوں کو بہت بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے دوستو آپ لوگ اپنا رائے کومنٹ کے ذریعے سے ہمیں ضرور بتلائیے کیا اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین اور پپو یادو کی پارٹی جاب میں گڑ بندن ہونا چاہیے یا نہیں اگر آپ اویسی کے چاہنے والے ہیں اور ہمارے ویڈیو میں یہاں تک آ گئے ہیں تو ویڈیو میں کومنٹ لائک شیئر اور چینل کو ضرور سسکرائب کر لے کیونکہ دوستو میں مجلس اتحاد المسلمین سے جری ہر چھوٹی بڑی خبر اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے ہر خبر کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی تک جب تک دیکھتے رہیے ارریا امام نیوز چینل پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ